نمسکار میں ہوں عبیشیک کیاگی بھائیہ بھارت کے خلاف میچ کے بعد پاکستان کی ٹیم باکھلا گئی ہے پاکستان کی ٹیم کو اب ڈر ستانے لگا ہے کہ بھائیہ ایش آکپ سے کہیں بہار نہ ہو جائیں ایش آکپ میں کہیں ہماری بیجتی نہ ہو جائیں اب پاکستان کی ٹیم نے جو شرلنکا کے خلاف مقابلہ ہوگا اس مقابلے سے پہلے بھائیہ پانچ بدلاؤ کر دیئے پاکستان کی ٹیم نے اور ایک بدلاؤ تو ایسا ہوا ہے کہ بھئیہ کشمیر کا لڑکا پاکستان کی ٹیم میں کھیلے گا کشمیر کا لڑکا پاکستان کی ٹیم میں کھیلے گا اب کیسے کھیلے گا وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں لیکن شرلنکہ کے خلاف ہونے والے مقابلے سے پہلے پاکستان کی ٹیم نے پانچ بدلاؤ کیے ہیں اس سے صاحب پتا چلتا ہے کہ بھارت کے خلاف جو ہار ملی ہے پاکستان کو اس سے پاکستان پوری طریقے سے بوخلا گیا ہے پاکستان پوری طریقے سے پریشان ہو گیا ہے اور اب پاکستان کے اوپر جب سوال کھڑے ہونے لگے ہیں تو بھئیہ پاکستان نے بڑا ایکسن لیا ہے اور شرلنکہ کے خلاف ہونے والے مقابلے میں پانچ بدلاؤ کر دی دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ شرلنکہ کی ٹیم کمجور ہے شرلنکہ کی ٹیم نے بڑی بڑی ٹیموں کو ہلایا ہے یہاں پر اور ٹیم انڈیا کو بھی کھڑی ٹک کر دی تھی تو پاکستان کو اس سمجھ میں آ گیا ہے کہ لالے اس ٹیم کو کمجور سمجھنا یہ نئے نئے کھلاری حالت خراب کر دیں گے اور بابا راجم نے ایک دم پانچ کھلاریوں کو بدل دیا اب وہ پانچ کھلاری کونسے ہیں اور کس میر کا وہ کھلاری کونسا ہے جو پاکستان کی ٹیم میں کھیلے گا چلیے پوری جانکاری میں آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں جسل جن پانچ کھلاریوں کی چرچہ ہو رہی ہے وہ پانچ کھلاری ہیں محمد حارس وہ پاکستان کی ٹیم میں آ جائیں گے سعود شکیل پاکستان کی ٹیم میں آ جائیں گے محمد وسیم پاکستان کی ٹیم میں آ جائیں گے جمان خان پاکستان کی ٹیم میں آ جائیں گے اور محمد نواز کی واپسی ہو رہی ہے مطلب محمد نواز جو ہیں اب وہ واپس آ جائیں گے پاکستان کی ٹیم میں وہ پچھلے کئی میچیں سے کھیل نہیں رہی تھے اب پاکستان کی پلینگ 11 کیا ہو سکتے ہیں شرلنکا کے خلاف یہ بھی سمجھ لیجے گا پاکستان کے پلائنگ 11 میں محمد حریس امام الحق ہوں گے بابا راجم ہوں گے کپتان محمد رجوان سعود شکیل ہوں گے افتقار احمد ہوں گے شاداب خان ہوں گے محمد نواز ہوں گے شاہنسا اپریدی محمد وسیم جونئر اور جمان خان اب آپ بولیں گے کہ بھئیہ حریس راوب کہاں گے نسین کہاں گے تو بھئیہ وہ چوٹل ہیں وہ دونوں بہار ہو گئے ہیں دونوں کو لے آپ کو پتا ہے بھارت کے خلاف میچ میں دونوں چوٹل ہو گئے تھے اور آٹھ وکٹ کے بعد ہی پاکستان کی ٹیم ہار گئی تھی کیونکہ دونوں بھلے بازی کرنے کے لیے میدان پر نہیں آئی تھی یہ آپ کو پتا ہے تو پاکستان کی ٹیم نے پانچ بدلاؤ کی ہیں شرلنکا کے خلاف جو میچ ہونے والا ہے تو جہر تو اب پر اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ کھلائی ہوئی ہے پاکستان کی ٹیم اور جمان خان وہ کھلاری ہے آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں جو پاکستان اوکیوپائیڈ کشمیر ہے نا اس کا کھلاری ہے میر پور کا رہنے والا ہے کمال کا کھلاری ہے بہت لمبے وقت سے چرچہ چل رہی تھی کہ اس گیندباج کو شامل کیا جائے پاکستان کی ٹیم میں اشک اپ کو لے کر لیکن پاکستان کی ٹیم نے اس کو موقع نہیں دیا تھا لیکن اب ریپلیسمنٹ کے طور پر نسیم ساہ کی ریپلیسمنٹ کے طور پر جمان کمال خان کو موقع دیا گیا ہے کمال کا گیندباج ہے بہت بہتر وکیٹ چٹکاتا ہے پی سیل میں بہت اچھی پرفورمنس کر کے دکھائی ہے پاکستان کے لیے حالنکہ کھیل چکا ہے لیکن کمال کا پرفورمر ہے تو دیکھنا ہوگا کہ شلنگا کے خلاف جب یہ پانچ کھلاری میدان پر آئیں گے تو کیسا پرفورمنس رہے گا کیونکہ کئی سارے کھلاریوں کو لے کر باتیں چل رہی تھی پاکستان کی ٹیم میں کیونکہ ان کا پردستان اتنا بہتر نہیں رہا ہے وہ اتنا بہتر نہیں کھیل پا رہے لیکن اس کے بعد جب دو کھلاری چوٹیل ہوئی تو جاہر طور پر پاکستان کی ٹیم کے اوپر اور بھی سنکٹ آ گیا اور اب پاکستان کی ٹیم کا جو ہے تختہ پلٹ ایک طریقے سے ہو گیا پوری کی پوری ٹیم لگ بگ لگ بگ کہہ سکتے ہیں کہ بدل گئی ہے کیونکہ پانچ کھلاریوں کا ایک دم بدلنا یہ جاہر طور پر بڑے سوال کھڑے کرتا ہے کہ آخر اتنے بڑے بدلاؤ دوسرے ہی میچ میں آخر پاکستان کی ٹیم نے کیوں کر دیئے آخر ایسی پاکستان کی ٹیم کے اندر کیا کھلبلی مچی ہے جو اتنے بڑے بدلاؤ کرتا ہے کیونکہ کئی سارے کھلاریوں کو باہر کر دیا گیا ہے کئی سارے کھلاریوں کو باہر کر دیا گیا ہے فقر جمع جیسے کھلاری کو باہر کر دیا گیا ہے سوچئے جو بڑا کھلاری ہے پاکستان کا فقر جمع فقر جمان کو باہر کر دیا گیا ہے سوچئے گا دو کھلاری تو چوٹل ہوئے ہیں وہ تو بہر ٹھیک ہے لیکن فقر جمان جیسے کھلاری کو بھی باہر کر دیا گیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم میں کتنی بڑی خلبلی ہے تو کمنٹ کر کے بتائے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم شرلنگا کو ہرہ پائے گی کمنٹ کر کے بتائے گا ویڈیو چلے گے تو لائک و شیئر جرور کرے گا کیونکہ لگاتا ہے اپ ڈیٹ آپ لوگ